انڈین ٹی وی نیوز دیش کا تیزی سے بڑھتا نیوز نیٹ فرک نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ٹی وی نیوز آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی بڑی خبر پر اتر پردیش کے مکیا یوگی آدیتناتھ بلے ہی لیپس ہاتھ جیسے ماملوں کو لے کر بے حد سکری نظر آ رہے ہیں ایسے ماملوں کو لے کر بڑی غمبیرتہ پوک کاروائیہ عمل میں لائی جا رہے ہیں لیکن اس کے باؤزود لو جہاد کا ماملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ ماملہ اتر پردیش کے امیٹی زیلے سے پرکاش میں آیا ہے جہاں پر امیٹی کوتوالی کشیتر انترگت سندرپور گاؤں کی رہنے والی ہندو پریوار کی 20 ورشی پتری اپنے نزدی کی بازار گوسائی گنج میں سلائی سیکھنے گئی تھی تبھی گاؤں کے ہی ایک مسلم لڑکی کی دوارہ لڑکی کو بہلا فسلا کر بھکا لے جایا گیا یہ گھٹنا 25 دسمبر 2030 کی ہے جیسے اس بات کی سوچنا گھر والوں کو لگی گھر والوں نے تتکال مسلم پریوک کے گھر جا کر اپنی لڑکی کو واپس دینے کی بات کہی جس پر یوک کے گھر والوں دوارہ لڑکی کے پریجنوں سے کہا سنی ہو گئی اور مسلم پریوار دوارہ اس ہندو پریوار کو جان سے مانے کی دھمکی دی چانے لگی یہی نہیں آرک تو یہ تک لگا ہے کہ مسلم پریوار کی دوارہ اس ہندو پریوار کی لڑکی کو اسلام دھرم قبول کرنے کا بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے اور یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر تم لوگ اس بات کو پولیس پرشاسن میں لے گئے تو تمہاری لڑکی کی لاش ملے گی حالانکہ لڑکی کے پتا نے تتکال اس پورے ماملے کی سوچنا پولیس کو دی اور تحریر دیتے ہوئے کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے پولیس نے پریجنوں کی تحریر پر اپرن کی دھارہ تین سو چھانچٹ کے تحت مقدمہ دس کر لیا لگ پک دس دن ہونے کو ہے ابھی تک ہندو لڑکی کا نہ تو کوئی اتا پتا چلا ہے ایسے میں اس پریوار کی دوارہ امیٹھی جنپت کے اکلوتے فائر بران سنت مونی مہاراج کے پاس پہنچ کر مدد کی گوہار لگائی گئی جس کو درشتیگت رکھتے ہوئے آج دو پہر بعد سوامی پرہنس آشرم ساغر بابو گنج کے پیٹھا دیشور مونی جی مہاراج اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ پیڑت ہندو پریوار سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچے جہاں پر پوری جانکاری لینے کے بعد میڈیا سے روک بروک ہوتے ہوئے مونی مہاراج نے ہندو لڑکی کو مسلم لڑکی دوارہ بھگا لے جانے کے ماملے کی غمبیرتہ کے درشتیگت یہ آشن کا ویقت کی ہے کہ اس لڑکی کی ابھی 35 تکڑے کیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے لو جہاد کے ماملے میں دلی میں کیا گیا تھا ایسے ہی کوئی اپری گھٹنا اس مسلم لڑکے کے دوارہ کی جا سکتی ہے ایسے میں مونی مہاراج نے امیٹی پولیس پرشاسن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھرنے پر بیٹھنے کی بات کہی اور کہا کہ جب تک پولیس پرشاسن کوئی ٹھوس کاروائی امر میں نہیں لاتی ہے تب تک ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے اس دھرنے میں امیٹی جنپدی نہیں بلکہ آسپاس جنپدوں سے بھی لوگ دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئے ہیں اور وشال دھرنا پردرشن ہوگا یا تو پولیس پرشاسن شگرے ہندو لڑکی کو ٹریس کر تتکال برامت کر دے درجنوں کو سپرد کریں ہم سے آپ ہمیں آپ کیوں بولائیں کیا چاہیتی ہم سے آپ ہمیں یہ چاہتے ہیں ہماری لڑکی ہمارے مجھے بس آپ کو لڑکی آپ کو مجھے آپ پرشاسن میں بشواس نہیں تھا اس لئے آپ نے مجھے بولایا اسے بشواس نہیں پرشاسن پر آپ ٹھیک اب بیٹھ میں ماننی میڈیا کی پرشاسن اپسٹت سبسپتکار بندوں سے بھی چاہوں گا کہ ایک ناری جب سہارتہ باگنے لگے تو اس کی رکشہ کا منام تر قدر میں ہے کہ ہم میری ویٹی کی طرح ہے یہ میرے سامنے رو رہی ہے اس کی ایک ماتلشاہ اس کی ویٹی اسے دھی جائے آپ سے بس ماتا جی کیا آپ کی یہاں جو آج میونی جی مکھا جائے تھے اور کیا سواسن ملا جو ہونکے دورا کیا ہوا ہے کیا ہے پرو ماملا میری لڑکی سلائس انٹر پر گئی تھی وہاں سے ایک توفین نام کا لڑکا وہاں سے پرہن کیا ہے اور اس کے بعد مجھے بسواس کب تک نہیں ملتا جب تک میری لڑکی مل نہیں جاتی جب میری لڑکی میری سامنے آ جائے گی تب ہی مجھے بسواس ہے کتنے مہینہ ہوا مہینہ نہیں ہوا دس دن ہو گیا لڑکا کہاں کہاں لڑکا میرے گاؤں کا مسلمان ہے کتنے بجے گھٹنا ہے گھر سے کتنے بجے لوکیشن یہاں بتا رہا ہے وہاں بتا رہا ہے مدد میں روز جاتی ہوں تھانے پر دو بار تین بار چار بار روز جاتی ہوں یہی کہہ رہے لوکیشن لودھیانا جلندھر پنجاب امریسر یہی مطلب بتا رہے ہیں موائل اوائل تھا پہلے سے بھائی ہمیں موائل اس اپسٹت سمدائی کی ہے جو یہاں اپسٹت ہے ان جو اجوانوں کی ہے ان بزرگوں کی ہے اور اس پیڑی بیٹیوں کی ہیں جن کی آنکو میاںسو کریں جو مادا ہے میرے شام میں بیٹی ہیں ان کی جنگداری کون پھائے گا اگر ہم نہیں کہا کتے ہیں وہ جینے کا افکار رہے ہیں ایک سمد کو آپ کی رہے ہیں اور یہاں کہیں گے چلیے کہ آپ بیٹی چلی گئی آپ شو رہے ہو پیڑی پریوار مجھ سے پرچک رہی تھا میں اسے جانتا تک رہی تھا اچانک تین سے چار دن پہلے بری پاس جاتا ہے بیٹیاں میرے پاس جاتی ہیں ہم سے انہوں نے کہا کہ آج میرے کچھ سن نہیں رہا ہے آج برسات تھی محصم مبریت تھا پرشتیاں کون نہیں تھی مجھے تیر چلی پریاب جان رہا تھا وہاں سے مجھے آیوتیاں جان رہا تھا ایک سندر چھٹا بری سامنے آئی ہوئی ہے اور میرا مندر کا ذربان پورا ہو رہا ہے بھگوار ہمنا بیاجبان ہونے جا رہا ہے ایسی پرشتی میں ایک کلنگ کی ٹھیکہ بری سامنے آ گیا کہ جو آیوتیاں کی بھومی سے جڑا ہوا بھومی ہے محراج جی کیا ماملہ ہے جو آپ کو یہاں آنا پڑا اور کس بات کا آپ کو ڈر ہے جو اتنا آپ انسن پر بیٹھنے جا رہے ہیں لیکن توفیق نام کا ایک اپرادی ہے اس نے لب جہاد کے نام پر میناکشی گپتہ کا فرند کیا ہے اس کی ہتیا کر سکتا ہے وہ لے جا کر کے اس ویٹی کو مار سکتا ہے پہلے گھٹنا ہے جیسے پہتیس پہتیس ٹکڑے میرے ویٹیوں کے ہوئے ہیں پھر کیے جا سکتے ہیں جس کو لے کر کے میں ہتیاں تو ویتید بھی ہوں پیلت پریوار میرے پاس گیا تھا اس گاؤں کی بیٹیاں میرے پاس گئی تھی پرساسن سے ان کا بشوات سواپ ہو گیا دنوں نے یہ بات مجھ سے کہی ہے یہاں ایک بات بھی پیلت کی ماں نے کہا مجھے کوئی نیائے نہیں مل رہا ہے اس لئے میں منج کے مادھیم سے یہ کہہ رہا ہوں اس طرح پردیس سرکار جو یوگی جی کی سرکار ہے جہاں نیائے کا ڈنگ کا بچتا ہے میں پردیس کی مکمندری جی سے مادنی مکمندری جی سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سماج میں شریکے کپنا دیگر گھوم رہے ہیں جو لب جہاد کو بڑھاوا دے رہے ہیں ایک طرح رام مندر کا گارڈن ہونے جا رہا ہے دوسرا سماج کو آندولی کر کے سامپلائی دنگوں میں جھوگنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس اپنادھی کو روکا جائے اس پر کڑے سے کڑے کانون لگوائے جائے اس کو پکڑا جائے اس کو سجائیں دی جائے اور لب جہاد پر پھسا کر کے بیٹیوں کو مارنے کے شدندر کو پر برام لگایا جائے اس کو لے گا کہ میں بیٹھنے جا رہا ہوں میں نے پرساسن سے مانگ کیا ہے ہمیں اور پریوار میں اس نے بیٹھنے جا رہا ہوں بیٹی نے کہا مجھے بسواس ہی نہیں جا گیا پرساسن پہ اب میرے پاس کوئی بکلپہ ہی نہیں تھا انسن کرنے کے لاؤں میں بیٹھ رہا ہوں پرساسن کو ہلاؤں گا پرساسن مجھے اس مائک سے اسوست کرے گا تو اٹھوں گا اور نہیں تو تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک آپ رادی پکڑا نہیں جائے گا جیل نہیں جائے گا پورے گاؤں کے لوگ پورے سمات کے لوگ سنگھا وڑتی جائے گی آندولین اپنا سروپ لے گا اور پوری لوگ سبھا کے نہیں آس پاس جلے کے بھی لوگ مہونی جی مراج آندولین سن کر کے یہاں آنا سروپ کرنے گے میں نہیں چاہتا ایسا کچھ کرنا پڑے لیکن بیٹی کی جو پیڑا ہے اسے سن کے رک نہیں سکتا ہوں اس نے کہا مجھے پرساسن بسواسی نے رہ گیا ہے ایسی پریشتی میں اب تو پرساسن کو آگے آنا ہوگا انہیں پنی بات کہنا ہوگا اپنی کاروائی سے بتانا ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں دھارائیں کو بڑھائیں گے اپنا دھی کو جیل بھیجیں گے کیونکہ ان کو سنکھا ہے میری بیٹی گئی ہے اس کو لبیات پھسایا جائے گا اس کے بعد اس کی حسطہ کر دی جائے گی اس لئے میں بتاتا ہوں کاروائی کی مان کرتا ہوں مہناج جی لگاتار ہدنگو کے اتھان کے لئے آپ کی دولہ تمام طریقے سے کار کیا جاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ پردیش اور دیش میں تمام جو ہے اس طریقے سے ریکٹ چل رہا جو اس طریقے سے دیکھیں ریکٹوں کا ایک بہت بڑا سموہ تھا جو بہت دنوں سے پوری دیش پر قبضہ کیے ہوئے تھا ان کو فنڈنگ بھی دیش سے ہو رہی تھی پاکستان سے انہیں پینسے آ رہے تھے ہمارے سماج کچھ کتپے لوگ ان کا سریکشن دے رہے تھے دیرے دیرے وہ ان سارے لوگوں کا چھپایا تو ہو رہا ہے لیکن اب بھی ان کی جڑے اتنی گہری پہنچ گئی تھیں کہ اب بھی وہ آئے سمیں جنس مارتے رہتے ہیں جس کو لے کر کہ مجھے اس گاؤ آنا پڑا پہلی بار میں اس گاؤ آیا ہوں پہلی بار پریوار مجھ سے ملا ہے لیکن جب آسنم پہ گیا کہنا چاہتا ہوں کٹھن سے کٹھن کاروائی ہو اللب جہاد کرنے والوں کو پکڑا جائے ان کو ڈھونڈا جائے ان کو نکالا جائے ان کو جیل بھیجا جائے اور ویٹی کے ٹکڑے ہونے سے بچائے جائے مہراج جی ہجانوں کی سنکھیا میں یہاں دھیری کٹھا ہے ان لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گی کہ ایسا اور بھی آگے گھٹنا ہے دیکھیں میں پورے سماج سے ایک بات کہنا چاہوں گا ہندو سماج جاتیوں میں نہ بٹے پورے گاؤں کو پورے سماج کو اپنا پریوار مانے ہر بیٹی کو اپنا بیٹی مانے ہر پریوار کو اپنا پریوار مانے اور آپ کے گاؤں میں کوئی باہری بیکتی کوئی اپرادی بیکتی کوئی گاؤں کا بیکتی اگر شرند کرتا ہے اس کی جانکہ دیتکار پرساسن کو دے گاؤں کے لوگوں کو دے نہیں تو مجھے سوچت کریں میں آپ کے سب کو بچانے کے لیے شنگلت بھی دوں پورے جیبن کا میرا عدد سیکھ ماترہ ہے ہندو سماج کی رکشہ کرنا اس کی سرکشہ کرنا جس کے لیے میں نے پورے جیبن کے ساتھ строز اسی آندھول کے میں میں نے بتا دیئے ہے پورے ریس میں آندھولن کرتا ہوں ہندووں کو جگہتا ہوں ہندووں کو بچاتا ہوں آپ کی بیٹ تو کی شادی ہوں گریبوں کو گھر بنواتا ہوں ان کو دوخت کراتا ہوں ان کو پڑھاتا ہوں ان کو لکھاتا ہوں میں آپ کے بیچ میں ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں پوری سماج کو بچانے کے لئے میں سنگل بھی دوں بھلے ہی ہم پر پہلے کی طرح پھر اقبل ہو جائے بمباجی ہو جائے آتنگ بادی ہم پر حملہ کر دیں لیکن میں اپنے سنگل بھوکو چھوڑ نہیں سکتا ہندو سماج کو بچاؤں گا بیٹیوں کو بچاؤں گا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اسی طرح دیش دنیا کی ہر خبر کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیے انڈین ٹی وی نیوز ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے دھنے وال پھر ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ